اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ایسی کھیر جو کی مشکل سے دس مٹ میں بن کر تیار ہو جائے گی اور ٹیسٹ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ بس آپ کھاتے ہی رہ جائیں گے اب آپ توجھ رہوں گے ایسی کونسی کھیر ہے جو صرف دس مٹ میں بن جاتی ہے تو جی سوجی کی کھیر ہے جو صرف دس مٹ میں بن جاتی ہے جبکہ چاول وغیرہ کے کھیر بنانے کے لیے ہمیں لمبا ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہ آسان سی اور کوئی کسی بن جانے والی سوجی کی کھیر سوجی کی کھیر بنانے کے لیے سب سے پہلے تھوڑے سے ڈرائی فروڈز فرائے کر لیں گے ایک ٹی سپون دیسی گھی یا پھر ریفائنڈ تیل کرم کر لیں گے اب اس میں کوئی ڈرائی فروڈز ڈال دیں گے ایک ٹیبلہ سپون کشمش ایک ٹیبلہ سپون بادام ایک ٹیبلہ سپون چیرونجی ایک ٹیبلہ سپون کاجو اور ایک ٹیبلہ سپون پستہ میں نے اس میں یہاں پر یوز کیا ہوئے لیکن آپ اپنی پسند کے کوئی بھی ڈرائی فروڈز یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس آسانی سے ایویلیبل ہوں یا پھر آپ ڈرائی فروڈز کی کوئنٹیٹی کو کم بھی کر سکتے ہیں یا بڑھا بھی سکتے ہیں اب ہمیں ڈرائی فروڈز کو ہلکا سا فرائے کر لینا ہے بہت زیادہ ان کا کلر نہیں بدلیں گے بس ہلکا سا فرائے کریں گے میڈیوم فرم پر بس مشکل سے تیس چالیس سیکنڈ کے لیے ان کو فرائے کریں گے اور نکال لیں گے اب اسی پین میں ایک ٹیبلہ سپون دیسی گھی اور گرم کر لیں گے اب اس میں ڈالیں گے ہم سوجی یعنی کی روا تو پانچ ٹیبلہ سپون ہمیں ناب کر سوجی لینی ہے اگر آپ کپ سے میجر کر رہے ہیں تو آدھا کپ لیجے گا اور پھر اس میں سے دو ٹیبلہ سپون سوجی نکال دیجے گا تو آپ کے پانچ ٹیبلہ سپون سوجی ہو جائے گا یہ بارک والی سوجی کا میں استعمال کر رہی ہوں اب ہم یہاں پر سوجی کو بھون لینا ہے بہت ہلکا سا ہی اس کو بھونیں گے ہم اس کو جو ہلوے کی سوجی بھونتی ہے کافی ڈاگ بھونتی ہے اس طرح سے نہیں بھوننا ہے بس اس کا ایک کچھاپن ختم ہو جائے تب تک ہم اس کو دو سے تین میٹے کے لیے تو خیر پتلی ہو جاتی ہے اس لئے آپ اس کو ٹیبلہ سپون سے یا پھر میجرنگ کپ سے ناپ کر ہی یوز کیجے گا ہاں گرام میں اگر آپ میجر کریں گے تو یہ ساٹھ گرام سوجی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سوجی ہلکی ہلکی بھون چکی ہے اس سے زیادہ اس کا کلر ڈاگ نہیں کرنا ہے اب ہمیں سوجی کو بھی باہر نکال لینا ہے اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لینا ہے تھنڈا کر کے ہی ہم اس کو دودھ میں شامل کریں گے اگر آپ گرم سوجی میں گرم دودھ ایٹ کرتے ہیں تو پھر سوجی میں گاٹھے بننے کے چانسے سو جاتے ہیں تو اس کو ہم رکھ دیتے ہیں اب ایک سائٹ میں تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے اتنی دیر میں ہم دودھ اوبال لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے چار کپ دودھ لیا ہوئی یعنی کہ میں ایک لیٹر دودھ کا استعمال کر رہی ہوں اب یہاں پر ہم دودھ میں ایک اوبال آنے کا ویٹ کر لیں گے ہائی فلیم پر ہم دودھ کو اوبال لیں گے یہاں پر میں نے کچھے دودھ کا استعمال کیا ہے لیکن آپ کے پاس فریج میں رکھاوا اوبلاوا دودھ ہے تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بس کوشش کیجئے کہ جو آپ دودھ استعمال کر رہے ہوں وہ فل فیٹ ہو جسے کہ کھیر میں اچھا گھاڑا پنائے گا گرم ہونے سے پہلے ہم اس میں ون بائی فور کپ یعنی کہ چار ٹیبل سپون کے قریب ملک پاورڈر ڈال دیں گے ملک پاورڈر اوپشنل ہے لیکن اس کو ڈالیں گے تو جو کھیر کی کنسسٹنسی ہے ٹیسٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے اب ہمیں اس کو ملا دینا اچھی طرح سے جب تک جو بھی لمس ہیں وہ ریمووو نہیں ہو جاتے ہیں اور جب اس طرح سے اس میں گانٹے دکھنا بند ہو جائے گیس کی فلیم کو آن کر دی جائے گا اور ہائی فلیم پر دودھ کو اوبال لی جائے گا اب یہ میں اس میں دس بارہ دھاگے سیفرون یعنی کی کیسر کے ڈال رہی ہوں جس سے کہ خوشبو اور ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے لیکن یہ اوپشنل ہے اب چاہے تو اس کی جگہ پر یلو فوڈ کلر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب ہم نے جو سوجی روزٹ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ بھی ہمیں اس میں شامل کر دینی ہے سوجی تھوڑی سی تھنڈی ہو گئی تھی تب ہی میں نے اس میں ایٹ کی ہے جس سے کہ گانٹے نہ بنیں اور اب ہم اس کو ملا دیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ڈرائی فروٹس ٹرائی کیتے ہیں وہ بھی ہمیں اس میں ایٹ کر دینے ہیں تھوڑے سے ڈرائی فروٹس میں بچا لوں گی جس کا استعمال میں گانٹشنگ میں کروں گی تو دو حصہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک حصہ میں گانٹشنگ میں استعمال کروں گی جس کو میں ابھی سائیڈ میں رکھ دوں گی اسے کے ساتھ ہمیں اس میں شکر بھی ایٹ کرنی ہے تو اسی ٹائم پر میں اس میں شکر بھی ایٹ کر رہی ہوں آدھا کپ میں شکر کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ یہ سوجی کے خیر ہے تو آپ سوجی کے ساتھ ہی اس میں شکر ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاول کے خیر بنا رہے ہیں تو جب آپ کے چاول اچھی طرح سے پک جائیں اس کے بعد ہی آپ شکر ایڈ کیا کریں اگر آپ پہلے ہی شکر ایڈ کر دیں گے تو پھر آپ کے چاول کا بی بھی نگل پائیں گے لیکن کیونکہ یہ سوجی کے خیر ہے اور آسانی سے گل جائے گی اسے لئے ساتھ میں آپ شکر ایڈ کر سکتے ہیں اور میں نے یہاں پر ملک پاورڈر کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو ملک پاورڈر کی جگہ پر کنڈنس ملک کا استعمال کر سکتے ہیں اب ہمیں یہاں پر اس کو میڈیم فلم پر 5 سے 6 منٹ کے لئے پکانا ہے بہت جلدی یہ کھیر بن جاتی ہے سوجی ڈالنے کے بعد مشکل تھے 5 سے 6 منٹ آپ پکائیں گے اور آپ کے کھیر بن کر تیار ہو جائے گی اور سوجی کے کھیر کی یہی خاصیت ہوتی ہے آپ اس کو منٹوں میں بنا کر تیار کر لیتے ہیں جبکہ چاول وغیرہ کے کھیر بنانے کے لئے پہلے سے آپ کو پریپریشن بھی کرنی پڑتی ہے اور چاولوں کو گلنے میں ٹائم بھی لگتا ہے تھوڑی سی ٹائم کنزیومنگ ہو جاتی ہے میڈیم فلم پر چلاتے ہیں میں نے اس کو 5 سے 6 منٹ کے لئے پکایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سوجی پھول چکی ہے اور کھیر میں ایک گھڑاپن آ چکا ہے اسی طرح کا گھڑاپن ہم کو چاہیے یہاں پر میں آپ کو ایک ٹپ دیتی چلوں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی کھیر زیادہ گھڑی ہو گئی ہے تو آپ اسی پوائنٹ پر اس میں گرم دودھ ایڈ کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو پکا لیچے کر جیسے کہ آپ کی کھیر کی کنسیسٹنسی ایڈجسٹ ہو جائے گی تو ہماری کھیر بن کر تیار ہے گیس کی فلم کو میں نے بند کر دیا ہے آدھا ٹی سپون میں نے اس میں چھوٹی لائچی کا پاورڈر ڈال لے اور ایک ٹی سپون کیوڑا وارٹر یا پھر آپ روز وارٹر ڈال سکتے ہیں یا پھر اس کو اس کے بے کر سکتے ہیں کھیر بن کر ریڈی ہے ملا دیں گے اس کو اب آپ چاہیں تو اس کو تھنڈا کر کے سرف کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو گرم بھی سرف کر سکتے ہیں دونوں ہی طرح سے یہ کھیر بہت اچھے لگتی ہے تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کتنی آسانی سے ہم نے سوجی کی کھیر کو بنا کر تیار کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے سے یہ کتنی ٹیمٹنگ لگ رہی ہے بہت ڈالیشیس کھیر بن کر تیار ہوتی ہے تو آپ بھی سوجی کی کھیر کی اس آسان سی ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھ کو ضرور بتائیں آپ کی سوجی کی کھیر کیسی بن کر تیار ہوئی اور اگر آپ کو ریسپی پیسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا تھانکس فور وچنگ دا ویڈیو اللہ حافظ